ایسی سی ونڈے ورلڈ کپ کے پینتیسے میچ میں پاکستان نے الڈی ایس میتھڈ کے تحت نیوزیلینڈ کو 21 رن سے شکست دے دی بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بینگلور میں کھیلے گئے میچ میں کومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ٹاؤس جیت کر نیوزیلینڈ کوشٹ بیٹنگ کی دعوت دی بارش متاثرہ میچ میں نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں 6 وقتوں کے نقصان پر 401 رنز بنائے جواب میں پاکستانی ٹیم 25-43 آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 200 رنز بنائے اور الڈی ایس میتھڈ کے تحت نیوزیلینڈ کو 21 رنز سے شکست دے دی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے پچاس آورز میں 6 وقتوں کے نقصان پر 401 رنز بنائے تھے اوپنر ریچر ریوندرن نے ایک سو آٹھ رنز کی اننس کھیلی کپتان کین ویلیمسن پچانوے رنز پر آؤٹ ہوئے جبکہ اوپنر ڈیویڈ کانوے پینتیس ڈیرل میچل انتیس گین فلکس اکتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے میچل چھبیس اور ٹوم لیتھیم دو رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے پاکستان کے جانب سے محمد وسیم جونئر نے تین حسن عبی افتخار احمد اور حارس روف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو اس کی پہلی وکٹ گیارہ رنز پر گری اور عبداللہ شفیق صرف چار رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ایک وکٹ کے بعد بابا رازم اور فخر زمان نے کیویز بولرز کی خوب درگت بنائی فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترسٹ گیندوں پر نوٹ چھکے اور چھے چوکوں کے مدد سے کیریر کی گیارہ نیس سنچری بنائی جو ورلڈ کپ میں ان کی پاکستان کی طرف سے تیس ترین سنچری ہے کپتان بابا رازم نے بھی نیس سنچری سکور کی پاکستان نے نیوزیلینڈ کے چار سو دو رنز کے حدف کے جواب میں ایک وکٹ کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنز بنائی تھے تاہم بارش کے باعث نیچ روک دیا گیا اور لڈی ایس میتھڈ کے تحت پاکستان کو اکتالیس آورز میں تین سو بیالیس رنز کا حدف ملا پہلی مرتبہ بارش رکھنے سے قبل پاکستان نے اکیس شاریہ تین آورز میں ایک وکٹ پر ایک سو ساٹھ رنز بنائی تھے نیوزیلینڈ نے اکیس آورز میں ایک وکٹ پر ایک سو تیس رنز بنائی تھے پاکستان ڈیک ورث لویس میتھڈ پر دس رنز آگے تھا دوسری مرتبہ بارش سے میچ رکھا تو ڈیک ورث لویس میتھڈ کے تحت پاکستان اکیس رنز سے آگے تھا پچیس شاریہ تین آورز پر پاکستان کو ایک وکٹ پر ایک سو نواسی رنز کرنا تھے کومیٹیم نے اس وقت تک پچیس شاریہ تین آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر دو سو رنز بنائی تھے تاہم بارش مسلسل جاری رہنے کے باعث میچ ختم کر دیا گیا اور پاکستان کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت اکیس رنز سے فاتحہ قرار دے دیا گیا فخر زمان ایک سو چھبیس رنز بنا کر ناقابل شکست رہے بابا رازم چھاسٹ رنز بنا کر ناٹ آٹ رہے